موسیقی السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے انسٹالیشن سیکھی تھی آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ایک پروگرام لکھنے کے بعد اس کی ایگزیکشن کو ہم کیسے پرفارم کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنے ڈیسکٹاب کے اوپر ڈیو سی پلس پلس کا بلیو کلر کا آئیکن وہ نظر آ رہا ہوگا آپ سب سے پہلے اس کے اوپر ڈبل کلک کر لیں جب آپ اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے پاس مین ونڈو کے اوپر جو ڈیسکٹاب ونڈو ہے اس کے اوپر آپ کو ایک بڑا سا ڈائیلاک باکس وہ اپیر ہوتا ہوا نظر آئے گا وہ ایک ونڈو کی فارم میں کھل کے سامنے آ جائے گا اب آپ نے سب سے پہلے اپنے پوائنٹر کی مدد سے جس کو آپ موس کی مدد سے کنٹرول کر رہے ہیں ایرو ہیڈ کے سائن کو آپ فائل کے اوپر لے کے جائیں گے جب آپ اسے فائل کے اوپر لے کے جائیں گے اب آپ نے فائل کے بٹن کو لیفٹ کلک کے ذریعے سے اوپن کر لینا ہے جب آپ نے فائل کے مینیو کو لیفٹ کلک کے ذریعے سے اوپن کیا تو آپ کے پاس ایک ڈراب ٹاؤن لسٹ آئے گی جس میں پہلے نمبر پہ لکھا ہوگا نیو سیکنڈ پہ لکھا ہوگا اوپن تھرڈ پہ سیو سیو ایس اینڈ سو انسو فورت آخری آپشن ایکزٹ کے ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے ان میں سے نیو کی آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے جب آپ نیو کی آپشن کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اور سامنے منیو آپ کو کھل کے نظر آجاتا ہے جس میں لکھا ہوگا سورس فائل پروجیکٹ اس کے علاوہ بھی اور آپشنس ہوں گے بٹ وہ ڈیسیبل ہوں گے موسٹلی جب نئی فائل بنائی جاتی ہے تو وہ ڈیسیبل ہی ہوتے ہیں اب آپ نے سمپلی سورس فائل کے اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ سورس فائل کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس سامنے آپ کو سکرین کے اوپر ایک وائٹ کلر کا ایریا نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کے اوپر لکھا ہوگا انٹائٹل اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سی لینگویج میں ایک پروگرام لکھنے کے لیے اپنی فائل کو کریئٹ کر لیا ہے اب آپ نے اس کے بعد جو پراسسز ہیں ان کو ایویلیویٹ کرنا ہے وہ پراسسز کیسے ایویلیویٹ ہوتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کی ڈسکیشن اگلے لیکچر میں ضرور پرفارم کریں گے اس میں سے کچھ کونٹنٹس میں آپ کو اس لیکچر کے اندر بھی بتاؤں گا اب سب سے پہلے آپ نے فائل کے اوپر دوبارہ کلک کرنا ہے اور فائل کے اوپر کلک کرنے کے بعد فرس ٹائم جب آپ پروگرام اپنا لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد آپ نے سیو ایز کی آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے جب آپ سیو ایز کی آپشن کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ڈائیلاگ باکس کھل کے آپ کو سامنے نظر آ جائے گا سگرین کے اوپر اب آپ نے اس ڈائیلاگ باکس کے اندر سب سے پہلے فائل کا نیم دینا ہے جو بھی فائل آپ رکھنا چاہتے ہیں اور نیچے فائل ٹائپ سیو ٹائپ ہے اس کے نام سے وہ آپ کو ڈارٹ سی پی پی اور ڈارٹ سی وہ ایک ایک ایکسٹینشن بنی ہوئی ہوگی اس میں آپ نے اس کو محفوظ کر دینا ہے اب آپ آپ سیو کے بٹن کے اوپر کلیک کریں گے تو جو کانٹنٹس آپ نے لکھے ہوں گے وہ سیو ہو جائیں گے اور جہاں پہ انٹائٹلڈ لکھا تھا اب وہاں پہ فائل کا نام آپ کو جس فائل کے نام سے آپ نے اس کو سیو کیا وہ آپ کو وہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ فائل کو سیو کر چکے ہیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ ڈسکیشن پر فارم کرتے ہیں جی تو سٹوڈنٹس ہم نے ابھی سٹیجز کی بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے سو ان سٹیجز میں سب سے پہلی سٹیج ہے کہ ہم ڈاکیومنٹ کے اندر یعنی کمپائلر کے اندر کچھ لکھیں کچھ کانٹنٹس دیں سی کا پروگرام لکھیں پھر اس کو محفوظ کر دیں پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کمپائل کرنا ہوتا ہے پھر لنک کرنا ہوتا ہے یہ سسٹم نے خود کرنا ہوتا ہے لوڈنگ بھی سسٹم خود ہی پر فارم کرتا ہے سسٹم نے ایکزیکشن پر فارم کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ریزلٹس ہیں وہ ہمیں اس نے سگرین کے اوپر آوٹپوڈ کی فارم میں ڈسپلی کر کے دکھانے ہوتے ہیں اب ہم سب سے پہلے پہلے والے فیزز جو ہم کر چکے ہم نے ایک فائل کو کریٹ کیا تھا پھر اس کو سیف کیا تھا اب ہم بات کرتے ہیں کمپائلنگ کی کمپائلنگ کیا چیز ہوتی ہے ایک ایسا پروسس ہے جس میں ہم نے سورس پروگرام کو آبجیکٹ پروگرام کے اندر کنورٹ کرنا ہوتا ہے یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جو ہم پروگرام سیف کرتے ہیں ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا وہ ڈارٹ سی یا ڈارٹ سی پی پی کی اس کی ایکسٹینشن بنتی ہے تو کمپائلر نے ایکچولی سورس پروگرام کو آبجیکٹ پروگرام کے اندر کنورٹ کرنا ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں بھی اس چیز کو دیکھا تھا جب آبجیکٹ فائل بن جاتی ہے تو اس فائل کو سسٹم ڈارٹ 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 اب کمپائلنگ پروگرام ہونے کے بعد لنکنگ کا ایک پروسس ہے جو پروگرام ہوتا ہے لنکنگ کیا چیز ہوتی ہے یہ ایک ایسا پروسس ہے جس نے لائبریڈی فائلز کو آبجیکٹ پروگرام کے ساتھ لنک کرنا ہوتا ہے یاد رکھے گا لائبریڈی فائل لازمی طور پر آبجیکٹ فائل کے ساتھ لنک ہوگی تو ایکزیکیوشن پرفارم ہوگی اگر آبجیکٹ فائل کے ساتھ لائبریڈی فائل لنک نہیں ہے تو کبھی بھی ایکزیکیوشن پرفارم نہیں ہو سکتی ایک پروگرام جو آبجیکٹ پروگرام کے ساتھ ایڈیشنل لائبریڈی فائلز کو جوڑتا ہے ہم اسے لنکر کے نام سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یاد رکھے گا جب لنکنگ پرفارم ہوتی ہے تو فائل ڈارٹ ای ایکزی کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے یعنی ایکزی فائل بن جاتی ہے اور ایکزی فائل ہی ایکزیکیوٹیبل فائل کہلاتی ہے اس کے بعد لوڈنگ کا فیز ہوتا ہے لوڈنگ کیا چیز ہے یہ ایک ایسا پروسس ہے جو ایکزیگوٹیبل فائلز کو میمری کے اوپر لوڈ کروانے کے لئے رسپانسیبل ہوتی ہے ایک پروگرام جو میمری میں جس ترتیب سے پروگرام کی انسٹرکشنز لکھی جاتی ہیں اسی ترتیب سے میمری کے اوپر لوڈ ہوتی ہیں اور جس پروگرام نے لوڈنگ پرفارم کرنی ہوتی ہے یعنی ایکزیگوٹیبل فائلز کو میمری کے اوپر لوڈ کرنا ہوتا ہے ہم انہیں لوڈر کے نام سے ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ دونوں ایم سی گیوز ہیں لنکر لوڈر لوڈنگ اور لنکنگ اس کے بعد آخری سٹیج ہے جس کو ہم ایکزیگوٹیبل فائلز جو کریئٹ ہو چکی تھی ان ڈاٹ ایکزیبل فائلز کو رن کروانے کے لئے جو پراسس ہمارے پاس سامنے آتا ہے ہم اسے ایکزیگوٹیبل فائلز جس ترتیب سے انسٹرکشن سی کے کمپائلر کے اندر لکھی جاتی ہیں اسی ترتیب کے ذریعے سے وہ ایکزیگوٹ بھی ہوتی ہیں اب اس کا مکمل ڈیٹیل پراسس وہ آپ کو سگرین کے اوپر نظر بھی آ رہا ہے یوزر نے پروگرام لکھا وہ پروگرام سورس فائل بنی سورس فائل کو کمپائلر کو دے دیا جاتا ہے اگر اس میں کوئی بھی سنٹیکس ایرر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر اسے لنکر کے ہینڈ آور کر دیا جائے گا لنکر اس کے ایکزیگوٹیبل فائل بنائے گا اس کے بعد اس کو لوڈر کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہ ایکزیگوٹ ہونے کے بعد سگرین کے اوپر آؤٹپٹ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گی لیکن اگر سنٹیکس ایرر آ جاتا ہے تو کمپائلر اس کو پروگرامر کو انفارم کرتا ہے کہ یہاں پہ سنٹیکس ایرر موجود ہے سورس کورڈ کو یا سورس فائل کو دوبارہ سے لکھا جائے اگر تو سنٹیکس ایرر آ جائے تو جو کمپائلر ہے وہ پروگرامر کو انفارم کرتا ہے کہ سورس فائل کے اندر یہاں ایررز ہیں آپ ان ایررز کو ریکاور کریں جو پروگرامر ہے اس نے کمپائلر کے اندر دوبارہ سے پروگرام کو ریویو کرنا ہوتا ہے تب تک ریویو کرنا ہوتا ہے جب تک وہاں سے سنٹیکس ایرر ختم نہیں ہو جاتے آئندہ لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم اس شپٹر میں اور سی لینگویج کا پہلا جو پروگرام ہے اس کو لکھیں گے اور اس کا ورکنگ پروسیجر سمجھیں گے یاد رکھئے گا اگر اس پروگرام کی آپ کو سمجھ نہیں آئی یا اس کے کمپوننٹس کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آئندہ چل کے سی لینگویج کے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو سی لینگویج کو سمجھنے کے لیے اس لیکچر جو آئندہ ہمارا لیکچر ہے اس کو لازمی طور پر آپ نے ریویو کرنا ہے آپ اس کو دیکھئے گا اور سمجھنے کی کوشش کریے گا کہ سی لینگویج کے اندر جب ہم پروگرام لکھتے ہیں کس چیز کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کو ہم کیوں لکھتے ہیں اور اس کو لکھنے کے بعد کیا ہم پروگرام لکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اگلے لیکچر میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ ادنی کے مان